2019 تک جو 2018 تک مارک کی جگہ دور چلا یہ پورا اس دور کو بتاتا ہے جس وقت یہ تینوں کے بیچ میں ایک کڑی کے توروپ میں جیٹلی موجود تھے جیٹلی نے صرف اس وقت منہو خٹلال خٹرہ دکھائی دینستین پر جیٹلی نے جو اپنے اس دور کو سمحالا جو آپ نے بتایا کہ نہ صرف منتریوں کو سیلیکشن میں انہوں نے اپنی بھومی کا نبھائی بیورپرٹی میں بھی انہوں نے سیلیکشن بھومی کا نبھائی ساتھے ساتھ رنویتی بنانے میں بھی کی لوٹین زون پر جب کچھ ہوتا ہوئی ہے لوٹین زون جب ہم کہتے تو کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ پورانے طریقے کی راجنی تھی وہ پورانے طریقے کی سوچ جو کی دلی کے آس پاس کے علاقوں کو دلی مطلب راجدھانی کی ہم بات کر رہے ہیں راجدھانی کی سبتہ کی بات کر رہے ہیں اس کو نومنیٹ کرتی ہے اس میں بڑی ضروری ہوتی ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروٹکال ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے اگنور کیا تو اس کے اوپر آپ کو پر ایک طریقے سے تیکھا حملہ شروع ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو اگنور نہ کرنا اور اس کو تعلیم بنا کر کے اپنے پارٹی ساتھ چلنا اس نے جیٹلی بڑے کام کے رسے دوئے صحیح بار چھوٹی چھوٹی جیسے کچھ آف دے ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں نگے سوچنوں کے حوالے سے آ جاتی ہیں اور اتنا ہی نہیں بدلاو کو سب سے پہلے محسوس بھی کرتے تھے راج دیتی پر پر روحیت کیونکہ جب باش پہ ہی جی تھے اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شاید یہ آدھوانی کے سب سے زیادہ قریبی ہیں لیکن آدھوانی کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ رہے لیکن بدلاو کو محسوس انہوں نے کیا کہ کس طریقے سے اب اس دیش کی نفذ جو ہے وہ پردھار منطری موڑی کے ہاتھوں میں جا رہی ہے تو انہوں نے ان کے نام کی وقالتی پارٹی کے اندر پارٹی کے الگ الگ بیٹھوں میں ان کے نام کو آگے بڑھایا بطور پردھار منطری پتے گیا دیکھیں جیٹلی جی کے ساتھ یہ چیز ہمیشہ رہی ہے کہ وہ مانس لیڈر نہیں رہے کبھی بھی لیکن وہ نیتہ ضرور رہے جنہوں نے مانس لیڈر کی سوچ اور مانس لیڈر کی رنمیتی کو پربھاوت کیا جیٹلی جی کبھی چناؤ میں یا چناؤ پرچار میں اگرونی بھومکاں نبھانے والی نیتہوں میں نہیں تھے لیکن جو نیتہ چن کر کے آتے تھے ان نیتہوں کی دشا دشاہ اور سوچ کو روپ ریکھا دینے کا کام جیٹلی جی کرتے تھے اور اسی لیے وہ ایک رنمیتی کار کی بھومکاں میں تھے اور یہ رنمیتی کار ہونے کی وجہ سے ان کا پربھاؤ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو الگ لگ بھومکاں میں پارٹی میں اور پرکار میں ان کو چناؤ جانے لگا تھا بلکل اور نشی طور پر اور خاص طور پر روحط ایک اور وقت یاد آتا ہے دوہزار نو سے دوہزار چودہ کا وقت جب دوہزار نو میں امیدوں کے وپریز جب یو پی اے کو سفلتہ ملی تھی کانگریس کے نیتہوں میں سرکار بنی تھی اور ان دس سالوں میں اگر وپخش کو اور بی جے پی کو سب سے زیادہ کسی نے پرسنگیق بنائے رکھا راج سبہ کے اندر تو وہ ارون جیٹلی ایک ماتر چہرہ تھی جب انہیں راج سبہ میں نیتہ وپخش بنایا گیا تا تب انہوں نے وقالت بھی چھوڑی تھی جو ایکٹیو پریکٹس اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے پچھلے روحط امار ساتھ جڑے ہوئے تا پھر ہم ان سے باتچیت کریں گے لیکن سیدھی تصویریں آپ کی ترویجن سکرین پر نیگم بودخار سے یہ سیدھی تصویریں ہیں پس پورے میں آپ دیکھ سکے ہیں تمام بڑے نیتاؤں کی موجودگی تریبیندر سنگھ راوپ اتراکھن کے مکم منتری وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگری منتری آمیش شاہ ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ ہے ان کے ٹھیک مزل میں اوپر ایک مہینے کے اندر ایسی دوسری تصویر کیونکہ اس سے پہلے سوشما سوراج کی انتین سنسکار کی وقت ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے یہ تمام شرش نیتہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور اس وقت بھی بینکریاں ایڈو کافی بھاوق نظر آئے تھے چونکہ جس کا ذکر ہم کر رہے تھے اس سے پہلے کی لگتار بدلاؤں کو انہوں نے محسوس کیا اور ان بدلاؤں کو محسوس نہ کر پانے کا آروپ بھی وہ بپکش پر لگاتے رہے تھے جب سرکار کی اور سے ان کو بات رکھنے کے لیے سرکار کی بات کو رکھنے کے لیے صدر میں کھوا کیا جاتا تھا اس دوران جب جی ایس ٹی کی بات چیت آتی تھی اور تصویروں میں دیکھئے لالکشن آڈوانی کہنچے ہوئے ہیں لالکشن آڈوانی بیجے پی کے بارشن نیتا ہے لالکشن آڈوانی اور ایک وقت تھا جب کافری قریبی ان کے ارون جیٹلی رہے تھے ستیچی بلکل وہ سمائے نائنٹی کے دسک میں بھی ایک بات راجنیتی میں یہ اس طرح کے باتیں اٹھتی ہیں یہ دو دروب ہے ایک باجبہی گروپ ہے ایک آڈوانی گروپ ہے تو آڈوانی کے گروپ کے یہ لوگ ہیں باجبہی کے گروپ کے وہ لوگ ہیں لیکن باوجود اس کے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ارون جیٹلی پر کبھی عارت نہیں لگا کہ وہ کس خاص گروپ کے ہیں کیونکہ وہ اٹر بیاری باجبہی کہ بھی اتنے قریبی رہے ان کے کارکال میں بھی انہیں بہت زیادہ محتفل پر ملا کانون منطرالے کا بھی انہوں نے کاربار سنبھالا اور جب نرن مدی سفتہ میں آئے تو دونوں پردار مقیوں کے سف سے قریب ہی رہے یہ باتیں صحیح ہیں کہ انہوں نے بریز کیا اس گیپ کو لیکن میڈیا میں یہ باتیں کبھی کبھی اٹھتی تھی کہ کون کس گروپ کا ہے تو نشتر طور پر جیٹلی صاحب ارون جیٹلی ان سے الگ تھے ایک اور مہتمند خاصیت پانڈے جی جس جگہ پر ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں اس جگہ کو ارون جیٹلی نے ایک دیبیٹر کے روپ میں نائنٹیز کے تقریباً دس سالوں تک ٹی وی ڈیویٹ کا جو انہوں نے معنق استعبت کیا ہے وہ اپنے آپ میں عقبوت ہے آرم وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں بھائی صاحب سے اگری کروں گا جو پہلے نیوز ہوتی تھی نیوز کو ڈیویٹ اور ڈسکشن میں بدلنا اور اس کا ایک سطر بنانا اس میں جیٹلی جی کا ایک چن ہے ایک بینچمارک بنا دیا انہوں جو انہوں نے سٹینڈرائٹ سٹاکت کر دیا جو سہی بات پانڈے جی جو ہم اگر آرم جیٹلی جی کا پہنچے ہوئے ہیں آرم شاہ پہلے سے بیراجمان تھے بیٹھے ہوئے تھے راجنات سنگھ بینکی آرائیڈو اور ادھر آپ تصویروں میں دیکھیں رامیلاس باسوان بھی تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں اب دیکھیں پانڈے جی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آرم جیٹلی کو دیکھیں وہ واجپری جی کی بھی قریبی تھے اور اتنے ہی موڈی جی کی بھی قریبی تھے جو بات ہوتی ہے راجنیتی میں کہ جو ٹرانزشن آف پاور ہوتا ہے جو آرم جو آرم جیٹلی جی کا گروپ تھا یا آواجپری جی کا گروپ تھا اس سے موڈی جی کے گروپ میں اس میں بہت بڑا یوگدان ایک بریج کا کام کیا اور کانگریس نے بہت کوشش کی کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے کہ آپ نے آرم جیٹلی جی کو سائیڈ کر دیا یہ کر دیا پر جیٹلی جی کے ہوتے یہ چیز کبھی بہار آئی نہیں جو ایک بہت سرحانی اور یوگدان ہی ہے دوسری بات آپ کو یاد ہوگا پانڈی جی موڈی جی نے ایک بار کلیر بولا تھا دوزار چودہ میں بولا میں دلی میں نیا ہوں مجھے دلی کے طور طریقے نہیں آتے ہیں اب دلی میں پرانا کون تھا ان کا لائل کون تھا دلی کے طور طریقے سکھانے والا کون تھا وہ آبیسٹی جیٹلی جی تھے تو یہ جو دو چیزیں ہیں جو کبھی خیر میڈیا میں نہیں آئی اگر آپ کو بھی یاد ہو موڈی جی کے نیا ہونے کا پورا ایڈوینٹیج کانگریرسنل برکشی پارٹنیوں نے اٹھانے کی کوشش کی ان فرکت انہیں آروانی جی کو سائیڈ لائن کرنے کے کیسے کیسے عروب لگائے پر جو جیٹلی جی تھے مریم محمد جوشی پچھانے اور آروانی جی ایک بڑے سکرے اور یوگ کارکرات تھے دیرتی پرشت کے بعد وہ جنتہ پارٹی میں آئے جنتہ پارٹی میں بھی ان کا جو سنبند لوگوں سے آیا وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ اتنے کم آئے میں بھی ان کا سنبند سبھی دنوں کے لوگوں سے استعابت تھا اور سبھی وہ سمیں کے بڑے نیتا عروض جیسے پر بھاوت تھے سبھی دنوں کے لوگوں سے استعابت تھا اور سبھی وہ سمیں کے بڑے نیتا عروض جیسے پر بھاوت تھے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے جے پرکاش نارین جی بھی ان سے بہت پر بھاوت ہوئے تھے اور ان کو جنتہ پارٹی کی راشتری کاری سمیتی میں لیے جانے کا پرستاؤ بھی تھا وہ کسی کارن سے نہیں ہوا اس کے بعد وہ مجھ سے اور نانا جی دیش موقع سے ملے تھے اور تب نانا جی نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یوگے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کئی بار بہت ساری پارٹیوں کا سمایوجل کرنا پڑتا ہے تو اس میں یوگتہ پیچھے رہ جاتی ہے اور باقی کئی کارن سامنے آ جاتے ہیں عروض جی نے بڑی شانتی کے ساتھ اس کو سوکار کیا عام طور پر اس عمر کے پڑاؤ میں اتنا دہر اتنی شانتی یہ طرح مشکل ہوتی مگر وہ انہوں نے دکھائی بعد میں بھی ایک بار انہیں شروع میں راج منتری کا ستھان دیا تھا باج پی جی نے اس مہاروہ جی دکھے تھے تو میرے پاس آئے کہنے لگے یہ کیا اچت ہوا منکہ نے اچت تو نہیں ہے لیکن پردان منتری کی کیا بوشتہ ہیں یہ میں نہیں جانتا پر میں کوشش کروں گا کہ ان سے اس بارے میں بات کروں باج پی جی سے بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اچت سمجھ پر مونے ہونے منتری پر تو بی جی پی کے برشنے تھا موری منوہر جوشی کو آپ سن رہتا ہے ارون جیٹلی کو یاد کرتے ہوئے اور اب یہ تصویر ہیں آخری سفر پر ارون جیٹلی اپنے تھوڑ دے بعد ان کے پارتیو شریف کو پنچھتا ترمیبرین کر دیا جائے گا اور یہ تصویریں ہم لگاتا ہوں بار بار اس لیے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ تمام بڑے نیتاؤں کی موجودی الگ الگ دلوں اور الگ الگ بیچار دھارہوں سے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ارون جیٹلی کی سفکارتہ کس ستک ایک روز دے پارٹی لائن اور ایک روز دے بیچار دھارہ جو تھی آپ تصوروں میں دیکھئے اتراکھن کے مکمتری تیوند سنگاوت رام بیلاس پاسوان ان کے ٹھیک مزر میں رام لال جو کی بی جیٹلی کے پروت سنگھنگ منتری تھے اور اب رسس کے سیسن پر پر امک ہے ان کے ٹھیک مزر میں بابا رام دیو ہے عمیر شاہ ہے راجناف سنگھ ہے اتراکھن پتی بینکایا نائیڈو ہے اور پیچھے کے اگر پنکیوں میں آپ جائیں تو پفل پٹیل آپ کو دکھائی جو رہے ہیں ساتھی مانش سے سعودیہ ہے ارون کے جمال ہے تمام بڑے نیتاؤں کی یہ موجود بھی ہے نیٹم دکھا اور یہ دیکھئے یہ تصور آپ کے منتر سنگاوت رام بلال پاسوان ان کے ٹھیک مزر میں رام لال ہے آپ بابا رام دیو ہے عمیر شاہ ہے راجناف سنگھ ہے راجناف سنگھ کے بغل میں پرپٹی بینکایا نائیڈو اور پیچھے کی جس تصویر کا ہم سکر کر رہے تھے پفل پٹیل منیج سے سعودیہ منیج سے سعودیہ ہے اور دلی کے مکہ منترے ارون کے جوال ہے رام داس اٹھاؤلے بھی آپ کے تصویروں میں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اور باقی تمام الگ الگ پاٹیوں کے یہ بڑے نیتہ ہیں ان کو اچھت اصطان ان کے پد کے حساب سے مین جائے اس بات کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے بلکل اس میں فیرانی لگاتار وہاں پر موجود ہے اور بار بار وہ رام لال سے آتر کچھ چرچہ بھی بلک کر رہی ہیں چونکہ سنگتھن اور کارے کرنے کا رفعہ رام لال کو چکی زیادہ ہے سنگتھن میں اور بی جے پی میں یہ ایک لنک کا کام کرتے تھے پہلے جب وہ سنگتھن محمدتری کا طور پر تھے بی جے پی اور آر ایس اس کے بیچ میں سنگتھن جی ایک آپ کی ٹپڑی پھر میں آگے بڑھتا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگتھن جی تو بہت اچھا کارے کر رہی ہے کیونکہ جس لیول کا جس درگے نیتا ہے ان کو ایسی جگہ ویسا سمان ملنا چاہیے اور کل کو کوئی یہ نہ بولے بھئی ہمارا آدھر سمان نہیں وہ دیکھ بہت 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 حالانکہ ایسی سب جگہوں پر مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ان باتوں کی ایک روٹا فال ضرور ہے جس کا پالن ہو جاتا ہے جس کا پالن ہو جاتا بہت یہ اس چیز کا بھی دیان رکھنا یہ ایک مشکل گڑیے پر بی جے پی نے اس میں بھی اس چیز کا دیان رکھا اور سمیتی جی کو لگا جو کہ ایک لیڈی بھی ہے اور ایسے موقع میں ایک لیڈی بتائے بھئی آپ یہاں بیٹھیں آپ یہاں بیٹھیں اور یعنی کی ہر ایک کے مان سمان کا پانڈے جی خیال رکھا گیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر ایک کے مان سمان کا خیال رکھا گیا بہت کل راج کی سمان کے ساتھ بیٹھائی دی جا رہی ہے آرون جیٹلی کو اپنے آخری سفر پر ہیں آپ سے تھوڑ دیر پہلے گارڈ آف آنر دیا گیا ہے ایک آخری سمان ایک آخری سلامی سینہ کے جوان جوانوں کے دوارہ راجی شکلہ فیلحال آپ کو تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں پروکیندری منتی اور برشت کانگریسی نتا وہ آپ کو تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں اور سلسلوات طریقے اگر آپ کو آج کے دن کے بارے میں بتا دے کہ سوبر دس بجے کیلاش کالونی سیتم کے گھر سے ان کے پارتیو شریف کو بی جے پی ہٹوارٹر لائے گیا تھا تین گھنٹے تک مہاں پر ان کے پارتیو شریف کو رکھا گیا تھا جہاں پر بی جے پی کے نتاؤں اور کارکارتاؤں انہیں آخری بار شتر بھانجلی دی ان کے انتن درشن کیے اس کے بعد قریب ایک بجے کے آس پاس ان کے پارتیو شریف کو وہاں سے لے کر آیا گیا تھا نگم بودھخات اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ان کے انتن سفر کا یہ کاروہ نگم بودھخات پہنچا اور بیچو پیش ٹھیک اس جگہ پر ان کے پارتیو شریف کو رکھا گیا ہے انتن سنسکار سے پہلے جو کرمکان کی پتریہ ہوتی ہے ہندو ریتری ریواز کے حساب سے وہ یہاں پر پوری کی جائے گی ان کے پارتیو شریف کو یہاں پر رکھا گیا اس کے بعد سینہ کے جبانوں نے انہیں سلامی دی ہے آخری بار اپنے ترور رکھا مطری کو چونکہ رکھا مطری کا کاربار انہوں نے سمارا ترور رکھا مطری رہے اس لیے پچھلی ساتھکاری کو بھی ان سے ملے تھے وہ تب بھی وہ بلکل ٹھیک تھے وہ کر رہے تھے کہ اگلے سنسا ستر میں بھی جائیں گے وہ ہیں تو ساری تھی لیکن بیمارین ان کو جو ہے لے لیا اور ایک بہت بڑے نیتہ کا جو ہے ایک دمن ہو گیا تو اب لوگوں کو ان کی جو باتیں تھیں ان کی جو نصیتیں تھیں وہ کا جو سوچ تھا اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے چاہے بات راجنی تھو چاہے کانون کا چھتر ہو چاہے کرکٹ کا چھتر ہو کیونکہ تینے میں ان کی وشششگتہ تھی تو اس لیے جو ایسے وقت کہ میں جو راستہ دکھایا اس کو آگے بڑھ کے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے اور ان کی جو میکنونمیٹی سارے جو ہے وہ پکشی دلوں سے بھی رسطے رکھنا سب کچھ ان کا تھا اور سنسرد میں ان کی ایک بہت بڑی پہچان تھی ایوارڈ ملا تا بیس پارلیمنٹیرین کا تو راجی شکلا کو آپ پاس سن رہے تھے برش کانگریسی نیتا پروکہ اندرے مطری عرون جٹلی کو یاد کرتے ہو اور آزاد صاحب بھی دکھ رہے پانڈے جی گلاب نبی آزاد ایک راؤز پارٹی لائن دینیش تریویدی بھی ہیں ان کے بغل میں جو ٹین سی میں کبھی تو یہ تصمیریں ہیں نگم بودھ خات سے سیدھی تصمیریں اور ٹھیک بیچ و بیچ میں اس وقت ہندو ریتری واس کے حساب سے جو کرمکان کی پرکریہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ستیج جی وہ پرکریہ چل لے گئے اس وقت ہاں وہ پرکریہ افسرو ہو گئی ہے اس میں ایک سمیں جو نرداری سمیں ہم کو لگتا ہے اسی میں پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ چند لمحوں کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر دس انسکار والا ہی رہ جاتا ہے کرمکان کے بعد دس انسکار والا ہی کام رہ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے روحن جیٹلی ابھی اس میں سلگنے ہوں گے اور پریوار کے جو ان کے بھائی یا بتیجے جو بھی ہے جو خاص پرکریہ جو نگم بودھ گھار سے یہ سی دھی تصویریں انتن سنسکار اب سے تھوڑی دیر بعد جب ان کا پارتھی شوری پنچتت میں بلین ہو جائے گا اور اگر اب تک ان کے 66 سر 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 سالوں کا اگر ہم ذکر کریں تو 1973 سے جو ان کے سفر کی ایک طریقے سے شروعات ہوئی تھی دلی کے شرام کالیج سے سنا تک انہوں نے کیا تھا اس کے بعد 1974 میں دلی وشو ویڈالے کے چھاتر سنگ کے ادھرچ بنیتے جب انہوں نے چناؤ لڑا تھا آپات کال کے دوران امرجنسی کے دوران انہیں گرفتار کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کانون کے ڈگری لی تھی دلی وشو ویڈالے سے ہی وقالت اس کے بعد شروع کر دی تھی اور ساتھی پھر اس کے بعد اکھر بھارتی سچے بنایا گیا تھے ای بی بی پی کے اکھر بھارتی ویڈالتی پرشت سے وہ جڑے تھے 1980 میں بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے جب جنسنگ بھاشپا بنا تھا اس وقت اور 1990 میں انہیں ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل بنایا گیا تھا بوفرس کیس میں انہوں نے دلیلے رکھی تھی اور تردار طریقے سے پخش رکھا تھا عدالت میں بھارتپا کے راشتری کارکارنی میں انہیں شامل کیا گیا تھا 1991 میں 1998 میں یو ایم کی جنرل اسیمبلی ہوتی ہے اس کے بھارتی پرتنیدھی منڈل میں یعنی انڈیا کا جو ڈیلیگیشن تھا اس میں وہ شامل ہوئے تھے 1999 میں جب اٹل بیہاری باشپاہی ستہ میں آئے تو اس دوران سوشنہ اور پرسارن منترالے کا ستن ترپاہ بھار انہیں سوپا گیا تھا ساتھی بنیویش منترالے کا بھی انہوں نے کاربار سمالا تھا 2000 میں راج سباہ پہنچے تھے اس کے ساتھی کانون منترالے کا کاربار انہوں نے سمالا تھا تب ایک بڑا اہدہ ان کو ملا تھا دریش کے کانون منتری کے طور پر 2006 میں ایک بار پھر سے راج سباہ کے ساتھ ست نرواز چیت ہوئے 2009 میں راج سباہ میں وپکش کے نیتہ بنے اور اس دوران انہوں نے وقالت چھوڑی تھی کیونکہ راج سباہ میں بی جے پی کی بات وپکش کی بات کو زوردہ طریقے سے رکھنا تھا کیونکہ اس دوران یہ امیدیں ایسی نہیں تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ان چناؤوں میں ہار ہو جائے گی لیکن امیدوں کے وپرید جب بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار ملی تو وپکش کی آواز کو کیسے بلند کرنا ہے راج سباہ کے اندر چونکہ وہ راج سباہ کے صدر سے تھے انہیں راج سباہ میں نیتہ بپکش بنایا گیا تھا تب انہوں نے وقالت چھوڑ کر پوری طریقے سے سرکار کو گھیرنے کا کام سرکار کے خلاف مرچبندی کا کام راج سباہ کے اندر سبھالا تھا اور دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک سب سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بپکش کی بات کو پراسنگک بنائے رکھا راج سباہ کے اندر دوہزار بارہ میں تیسری بارہ راج سباہ سانسل بنے تھے دوہزار چودہ میں موڈی سرکار جب ستہ میں آئی تو ویت کے ساتھ ان کو رکشہ منترالے کے پرابار بھی سنبھالا تب انہوں نے رکشہ منترالے کے پرابار ملا تھا دوہزار اٹھارہ حالکہ دوہزار چودہ میں ان کی طبیعت کو لے کر شکایتیں پہلی بار سامنے آئی تھی جب وہ ویت بجٹ پیش کر رہے تھے اس طوران انہوں نے لوگ سباہ سپیکر سمیترا وہاہ جن سے یہ گزارش کی کہ وہ بیٹھ کر بھاشن دینا چاہتے ہیں بیت بجٹ پر حالکہ عام طور پر جو نیم ہے اور جو پرمپرہ رہی ہے اس کے مطابق بیت منتری کھڑے ہو کر ہی بیت بجٹ کا بھاشن پڑتے ہیں لیکن اس طوران پہلی بار ساورجنگ طور پر یہ دکھا گیا تھا کہ ان کے سواس کو لے کر دکھتے ہیں اس طوران درشت درگاہ میں ان کی پتنی سنگیتہ جیٹلی بھی موجود تھی انہوں نے بھی بعد میں کہا تھا کہ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ارون جیٹلی کے سواست کو لے کر کوئی گمبھیر شکاہ تھے کیونکہ اس طوران بار بار وہ اپنے پیش کو سہلا رہے تھے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں کیڈنی ٹرانسپرارٹ ہوا تھا دلی کے ہی ایمس اسپتال میں اور اس کے بعد ایک سلسلہ سا چل پڑا جب لگاتار یہ خبریں آتی رہیں آخری بار جو انٹرم بجٹ تھا چناموں سے ٹھیک پہلے اس انٹرم بجٹ کو پیش بھی نہیں کر پائے تھے تب پیش گویل نے ان کی جگہ ویٹ بجٹ کا جو بھاشن ہے سنسط کے اندر وہ پہا تھا تب سے لے کر گمبھیر شکاہتیں آئی تھی اور آخری بار نو آگست کو ایمس میں انہیں ایڈمیٹ کروائے گیا تھا جب اچانک سینے میں تقریف اور سانس ملینے کی سینے میں درد اور سانس لینے میں تقریف پہ چلتے انہیں ایمس میں ایڈمیٹ کروائے گیا تھا اس طور پہلی بار ایمس کی عورتیں جو ان کے ساتھ کو لے کر جانکاری دی گئی تھی کہ وہ ہیمو ڈائمیٹلی اسٹیبل ہیں یعنی ہیدر ٹھیک سے کام کر رہا ہے لیکن اس کے بعد جو اگلے کچھ دیدوں تک کوئی ساتھ کو لے کر اپ ڈیٹ نہیں اور آخر کار کل یہ بری خبر آئی کہ ایرون جیٹلی اب اس دنیا میں نہیں ہے لگاتار اس کے بعد شوک سنبیدناؤں کا جو دور شروع ہوا وہ ابھی تک جاری ہے اکراؤس تا پارٹی لائن اکراؤس تا تھنکنگ لائن بولیوڈ کے لوگ کرکٹ جگت کے لوگ چونکہ ارون جیٹلی کرکٹ سے جڑے رہے تصویروں میں آپ کو اس وقت ہریانہ کی مکمت بنہورال کھٹر بھی اپسے تھوڑے دے پہلے تصویروں میں آپ کو دکھائی دیئے ہیں بی سی سائی کے بائس پریسیڈنٹ رہے ڈی 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 اس وقت جو ان کے پتر روحن ہے وہ ہندو ریتری باس کے حساب سے جو کرمکان کی پرکیہ ہوتی ہے اسے پوری کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کے پارتیو شریف کو لے کر جائے جائے گا جو ہندو ریتری باس کے حساب سے انتظر سنسکار ہوتا ہے نگم بودھ خات پر گنگاستان کے لیے اور گنگاستان کے بعد وہاں سے جو چھتا سجائی گئی ہے وہاں پر ان کے پارتیو شریف کو لے کر جائے جائے گا اس کے ٹھیک بگر میں جو آپ تصویر دیکھ پا رہے ہیں بی جے پی کے تمام بڑے نتاؤں اور منتریوں کی موجودگی اوپر اٹھوید راجپتی بینکا یہ رائیڈو لگاتار وہ بھاوک ہے ارون جیٹلی کو یاد کرتے ہیں رام لال تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں رام لال رام دیم ہے امیش شاہ ہے پیشے کی امیش شاہ کے ٹھیک اگر نیران جیٹلی آف سنگھ ہے اون بیلہ بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو کہ لوگ سبائی سویکر ہیں آپ کاریکاری آجاتی جیٹلیٹاں دکھائی دے رہے ہیں پیشے کے ادھر آپ تصویروں پر چلے جائے گئے تو رام دیم ہے بیلی کے مکہ منتر ایرنز کے جمال ہے ساتھیو منیش سوسو دیا ہے یہ میں یہاں پہ میں دون رہا ہوں سمجھے آپ کی ایک ٹپڑی پھر میں آگے بات پھر ابھی جو ہم نے دیکھا جس طرح کے لیڈر آئے ہیں ابھی شکلہ جی کو بھی ہم نے سنا ایک چیز پانڈے جی صبح سے جتنے بھی ہم نے انٹرو دیکھے اور یا جتنے بھی ایک چیز سب کی بہت کلیر آئی وہ جو ہم کروس پارٹی کنیکٹ کی بات کرتے ہیں جو مطرتہ کی بات کرتے ہیں جو ریچ آؤٹ کی بات کرتے ہیں اور ہر ایک کی جا کے پرابلم سال کرنا ہر ایک کی منٹرشپ بننا اور سب سے بڑی بات جو سامنے آئی جب بھی موقع لگا جو بھی ان کو رول دیا گیا منمم ٹائم میں کسی بھی کسی مشکل پرستے تھی میں انہوں نے اس کو کیا ہی نہیں بلکہ وقت بھی نبایا بھی جب وہ وقت منتری بنے تو کافی لوگ میڈیا میں اٹھکلے تھی بھائی یہ تو وکیل ہیں ان کو وقت منتری سے کہا لے نا 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 پر انہوں نے جو ایکنومکس کی سوجبوش دکھائی جو انہوں نے جی ایسٹی میں کیا اور جو انہوں نے اور بھی اپلب دیا کہ آئی بی سی ہے اس کو لے کے یہ سرحانے پانڈے جی یہ کسی بھی سارا حضرم لگتی کے لئے سنبھاؤ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا جو انٹریکشن لیول تھا وہ بہت ہی اوپر تھا بہت ہی اوپر لیول کے بہت ہی اوپر ستہر کے وقتی تھے اور جو ابھی شگلہ جی بولے کہ بھائی بیسٹ پارلیمنٹرین کا آورڈ بھی ملا ہونے اور سفی جی ایک 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 ٹپری میں آپ کی چاہوں گا کسی پر ایک یہ بھی جو تصویر ہم دکھا رہے ہیں کہ سیاست کے ایک یوکانت کس طریقے سے ہوا اگست مہینہ بی جی پی کے لئے اور اس دیش کے لئے کس طریقے سے بھاری ثابت ہوا ہے پچھلے سال اگست میں سولہ اگست کو بہتک بیاری باج پہی جیتا ندھن ہوا تھا پھر اس کے بعد چوبیس اگست کو یعنی اس سال ارون جیٹلی نہیں رہے اور اسی مہینے کی شروعات میں چھے اگست کو سشمہ سوراج کا نیتن ہوا تھا تو یہ اگست ایک طریقے سے بہت برا بھارتی جنتہ پاڑت ہے بلکل بلکل پڑھ لیجی اور اس بات کی چرچہ اپنے دکھ بیرے سمباد میں پدھان منتری نے بھی اس کا جکر کیا ہے لیکن یہ اب ایک مہتفل بات یہ کہ بھارتی راجنیت کا آج جو سکل دکھائی دے رہا اس کی اسکرپٹ لکھنے میں ارون جیٹلی جی کا بہت بڑا یوگدان ہے دوہزار تیرہ کا گوہ کا بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کارنے کی بیٹھک جس میں پاہلے سے جو نام وہاں پر چلا آ رہا تھا کہ دوہزار چودہ کے چناؤں میں پرائیم میسٹر کا چہرہ کون ہوگا تو آدوانی جی کا نام تھا لیکن اس سے ہٹ کر چونکہ آدوانی گروپ کے آدوانی دوارہ پرسکچت جیٹلی جی تھے سسما سہرازتی ہیں اور باقی پرائیم میسٹر کا چہرہ کون ہوگا تو آدوانی جی کا نام تھا لیکن اس سے ہٹ کر چونکہ آدوانی گروپ کے آدوانی دوارہ پرسکچت جیٹلی جی تھے سسما سہرازتی ہیں اور باقی ان لوگوں نے اس میں مکہ بھونی کا آرون جیٹلی کہا تھا انہوں نے وہ درستی تھی وہ دیکھ لیا تھا کہ اگر کانگریس کو پوری طرح سے پراجت کرنا ہے ایک نئے راجنیتی کا مرمان کرنا ہے تو نرینڈر موڈی ہی اس کا سکل ہو سکتا ہے اور وہ پورے جس کی ہوا کو بدل سکتا ہے اور انہوں نے ان کے کہنے پر ہی اور ان کے پریاس ہیں ہاں کی ترام بڑی نیتاں کے مند کو بدل گیا اور نرینڈر موڈی جی کو آمیلیت بنایا گیا جو سکل آج 2012 پر دیکھ رہا ہے اس کی سکرپٹ جیٹلی 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 لیکن اس کے باوجود سمیت جیٹلی اتنی اچاریو تکرن جیٹلی پہنچی کبھی اس کا گھمن انہیں نہیں رہا اور جو بھی باہر جاتے تھے یا پھر کھانے پینے یا پھر سرکاری گیس کھاؤس میں بھی جاتے تھے تو جو قرائے ہوتا تھا وہ اپنی جیٹلی پہنچی تھے کیونکہ جب وہ باجنے ہی مطلی پہنچی تھے تو چونکہ نینی تال ایک بار گئے تھے تو راج گھمن کے گیس کھاؤس میں انہیں ٹھہرائے گیا تو اس کا بھی جو قرائے ہوتا ہے جیت سے دیا تھا تب وہاں کے لوگوں نے اس دکھے کیا تھا جو وہاں کے سرمیشانی کی پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں ابھی خانجی جی ایک بات بولنا چاہوں گا ابھی ان کا یو ایس میں امریکہ نیو یورک میں علاج ہوا تھا جبکہ ایزر منسٹر ان کو انٹائٹلمنٹ تھی کہ پہلورا سرکار اس کا خرچہ دیں پر یہ ریکارڈ کی بات ہے جیت می جی نے ایک ایک پیسہ ایک نیا پیسہ بھی اپنے خرچے کا خود دیا پارٹی شرک کو اگے لے کر جاتے ہیں گنگا اسنان کے لیے فیلال ان کے پارتیو چوری کو رکھ دیا گیا ہے اور یہ خاص ویوستہ کی گئی ہے نگم بودھاٹ پر گنگا اسنان کے لیے کیونکہ ہندو ریتریواب میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب آپ گنگا میں اسنان کرتے ہیں تو آپ قدطر ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے جب آپ ادمی کے سکرد ان کے پارتیو چوری تو کیا جائے گا پنچتوں میں بلین کرنے کے لیے اس سے پہلے ان کے پارتیو چوری تو پروپر کیا جا رہا ہے گنگا اسنان کی نگم بودھاٹ پر حالانکہ بہت شروعات میں جہاں تک مجھے یاد ستیجی پہلے یہ ویستہ نہیں کی حال کے کچھ برشوں میں یہ روستہ ہوئی ہے گنگا اسنان کی نگم بودھاٹ پر یہ جو ہوا ہے نا پانے جی آپ دلی میں جتنے بھی آپ گاٹ دیکھیں گے آپ دلی کے بارے کی مجھے نہیں جان کر رہی ہے ہر گاٹ میں گنگا جل کو لانے کی گنگا دلی میں ہیں ہموں کو اچھے سے لانے کی روستہ کی گئی ایک قسم میں فہوارا سا بنایا جاتا ہے جس میں آپ شہر رکھتے ہیں اور ہر طرف سے گنگا جل برستہ اس میں جو گازیپور کی بات کرے یا گنڈن کی بات کرے سب میں یہ ویستہ کی ہوئی ہے اس نے کارن یہی ہے پانے جی یہ بھات یہ سنسکرتی کا پرتیق ہے جب ہم جل کی بات کرتے ہیں تو گنگا جل ہی اور وہ بھی انتیم سمیہ میں معلوم ہے کہ جب اونی وقتی گاؤں میں بیمار ہوتا ہے تو گنگا جل چھپایا ہوا اور جو گنگا سے دور بھی ہیں گنگا سے دور جراز علاقے میں بھی ہے کیونکہ بوٹل میں گنگا جل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو پڑوسی کی گھر تلاتے ہیں کیونکہ ہم تھی چھوڑوں میں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ تران جو میلتا ہے جو مکتی ملتی ہیں گنگا جل سے موکشدائینی کھا جانتا ہے موکشدائینی کا منداخنی موکشدائینی یہ نام ہے گنگا کے اور اسی لئے گنگا جل کا اتنا مہتر ہے اور جب ہم باگی شاہلی کے گنگا یہاں ہے اور ہر یہاں کے گاٹ پر اس کا پراؤگان بنائے گیا ہے اگر یہی تھوڑا ڈاؤن ساؤت کی بات یہ شاید وہاں سنباؤ نہیں ہے دلی کے آس پاس یہ سب چیزوں میں اس کا پراؤگان بنایا گیا ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں تو پانڈے جین کی اپنا علاج انہوں نے خود کروایا وہاں جا کے انہوں نے ایک میڈیو کانفرنسنگ فیسلیٹی بنائی دلی کے ساتھ جو انہوں نے ان کے افسر تھے ان سے ویڈیو کانفرنس میں بات کرتے تھے اتنا اچھا تھا وہ سیٹپ کہ وہ نے ایک چینل کو بھی انٹرویو دے ڈالا اس پہ اور اس ویڈیو کانفرنسنگ کا پیسہ بھی انہوں نے خود لگایا ہے سرکاری خرچے سے نہیں لگایا ہونا میں بہار ہوں یہ میری پراؤبلم ہے تو اس کا جو بھی پیسہ لے گا میں لگاؤں گا اور ایسی لیول کی کمیٹمنٹ اور جو ہم مہور ٹراسفر کی بات کرتے ہیں اٹن بھائیو ویڈیو ویڈی سے اڈوانی جی سے موڈی جی نے ایک بات بہت اس میں سرائنی ہے ان کی جو لائلٹی تھی پارٹی کے اتنپرتی تھی ان کی کسی ویکٹی وشش کی لائلٹی نہیں تھی ان کو لگا کر پارٹی کے حد میں موڈی جی اس دا آنسر موڈی جی آنسر ہے دیش موڈی جی کیا سا ریڈر چاہیے پارٹی ہم سے ابا ہو چاہے آڈوانی جی ان سے ان کے پتا سامان ہو یا بڑے بھائی سامان ہو پر اگر ان لگا ابھی جو موقع ہے موڈی جی کا ہے تو انہوں نے ویڈی جی کو ہٹاتے ہوئے چاہیے چاہیے کیونکہ اس وقت آخر شریف کو گنگا جل سے اسنان کروایا جا رہا ہے لگاتار مہا پر نیجم بھوڈ گھاٹ اس دوران خاص طور پر جو بھوڈان کو ہم یاد کرتے ہیں بھوڈ کو یاد کرتے ہیں ایک آخری بات بھوڈ بھنی بھی سنائی دے رہی اور فلال اب جو افویر ہے اب گنگا جل سے کرائے جا چکا ہے ان کے پاتھی شریف کو اور وہاں سے جو دیلی پولیس کے جوان ہیں وہ اب پاتھی شریف کو لے کر جا رہے ہیں جو چتہ تیار کی گئی ہے ان کے پاتھی شریف کے لیے اور پھر اگنی کے سکت کر دیا جائے گا چتہ تو انہیں بلین کرنے کے لیے ستی چھنے ان کے پاتھی شریف کے لیے کارچی میں جا تک نہیں کرتا اور ان کے پاتھ جاندر ان کے پاتھ جاندر ان کے پاتھ جاندر بھانے میں کسی کیا کی گاندر اب آپ میں معلوم ہوگا کہ جب سسمہ جی کا عدیدن ہوا تھا اس سمیں ارون جیکلی دیدی دکھائی نہیں دیئے تھے اس کا اردھ وہ اسوست تھے اور ایمز میں وہ جمار کی طور پر وہاں پر بڑھتی تھے تو یہ بات کی جانا تو ہے سب کو اور ان کے ربنطہ کے بارے میں ان کے مباری کے بارے میں جنتہ کو معلوم تھا تو یہ اپرتیاسی تھی ہے یہ اس بات کی مانسک طور پر بھارتی جنتہ اور بھارتی جنتہ پارٹی اس دکھ بہرچھون کے لیے تیار تھے کہ ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن چلے جانا اپنے آپ میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دکھ کا کارنا ہوتا ہے جو بھانی جو باتیں جو بھاو بھنگینا جس طریقے کے بہنوں کی پرتباہ کے دھنی اور ان یکلی کا پرپنج جو ان کی کھاتی تھی سنسط سے لے کر لگو کے بیچ میں یہ ہےatر ایک تریقے سے سونا ہو گیا، کل انہیں دیکھ رہے تھے کہ بدھارتی پرشت کے سکتن منٹری سنی ایم بیکر جی انہیں سردانگلی دے رہے تھے وہ بہت 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 تھے انہوں نے بدھارتی پرشت کو بہت بہت شاہی تک لے گئی اور اس کے بعد اب جو ڈلی پولیس کے جو جوان ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں جہاں پر ان کے لئے جیٹا سجائی گئی ہے ان کے پاتھ شریف کو اگلی کے سپورٹ کر دیا جائے گا جو ان کے پتر روحن وہ مخارنی دیں گے اپنے پتا ارون جیٹلی کو ظاہر سے بات ہے ایک اب نئے بھارت کے جو ارون تھے جو کی لگاتار یہ کہا جاتا ہے کہ پردھان منتری موڈی کے ساتھ اگر نئے انڈیا کی تلپنا کسی نے سب سے پہلے دکی تھی تو ارون جیٹلی تھی اور نئے انڈیا کی اس پانسپس کو سب سے پہلے پردھان منتری موڈی نے ارون جیٹلی کے ساتھ ساجہ کیا تھا ان سے اس پر چرچہ کی تھی تو نئے بھارت کے ارون جو ہے وہ افسر فیادوں میں رہ جائیں گے آپ سے تھوڑی دربات ان کے پاتھی شریف کو پنچکتوں میں بلین کر دیا جائے گا آپ نے اپنے پہلے تصویروں میں دیکھا کہ کس طرح سے دلی پولیس کے جو جوان ہیں ان کے پاتھی شریف کو ہاتھوں میں لے کر جا رہے ہیں یہ ایک پرمپرہ کا حصہ ہے ہم نے پرمپرہ کا حصہ ہے کہ جب آپ نگم بھوڑھاٹ پر آپ بندل سنسکار کے لیے لے کر جاتے ہیں تو نگم بھوڑھاٹ پر سب سے پہلے بیچوں بیچ میں پاتھی شریف کو رکھا جاتا ہے محفظ کرمکان کی پتیا پوری کی جاتی ہے اس کے بعد گندہ جل سے اسنان لیکن اس کے بعد گندھوں پر لے کر نہیں بلکہ چیتہ تک وہاں سے گندہ جل سے اسنان کرانے کے بعد ہاتھوں میں لے کر جاتے ہیں اسی لیے ہاتھوں سے لے کر جا رہے ہیں ان کے پاتھیں شریف کو جہاں پر ان کے لیے چیتہ تیار کی گئی ہے اور ارنگ جتی کی باتیں یاد آتی ہیں سمیت جی ایک بار سنسک کے اندر انہوں نے بات چیت کر دے ہوئے کچھ لائنیں پڑھی تھی ہیں اور ان لائنوں کا محتوی ہے اس لیے بھی زیادہ ہے فیلال آپ تصوروں میں دیکھئے تمام بڑے نتاؤں کی موجودگی ان تصوروں ان لائنوں کی محتوی ہے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اپنی باتوں کو کس طرح تک وہ سوچتے تھے کیا ان کی تانیم کی ان لائنوں سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا ایک بار انہوں نے کہا تھا سنسک میں کہ اس موڑ پر نہ گھبرا کر خمجھائیے آپ جو بات نہیں ہے اسے اپنائیے آپ ہم آگے آگے چلتے ہیں پیچھے پیچھے آگائیے آپ تو پدھان مطلی موڈی کے ساتھ نوے انڈیا کا جس کا جس کا لگاتار ذکر پدھان مطلی موڈی بھی کرتے ہیں اس کونسپ پر سب سے پہلے انہی دونوں نے تاؤں نے چرچہ کی پانے جی جیٹلی جی بیجیٹی سے تب سے جڑے تھے جو دو سیٹ کی پارٹی تھی آج وہ تین سو سیٹلی پارٹی ہے دو سیٹلی پارٹی کی دیکھ سے جڑے تھے وہ کبھی بھی چاہتے کہ کانگریس سے کسی اور پارٹی میں جا سکتے تھے پر ان کی جو سنگ کے پرتی ان کی جو نشتہ تھی جو ان کا جو میں اپنے آپ کو سمرکن کیا تھا جیٹلی پارٹی وہ انتھ تک جڑے رہے ہیں اور وہ ایک نہے بھارت کی کلیپاں کرنے میں صرف آگے بڑھنے کیونکہ جب تک جیٹلی پی رہے ہیں بیجی پی کے ہر آگے بڑھی ہیں ہم جیسے جنریشنل چینج آیا ہے لیڈکشپ کا چینج آیا ہے بچ دی جی پی کو آگے بڑھنے میں ایک اگر وقتی کا پیسے سے دیکھیں ایک کا جسے کنٹیلیس لوگ رہا ہے تو جیٹلی جی رہے ہیں اور یہ بلکل کلیر بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے پانی جی یہ کافی سمٹن میں بڑھنے تھے انہیں کسی پد یا پرک اور پرکی ویس کا لالچ نہیں تھا جب ابھی ان کے پاس مہدی جی گئے بولے بھئی آپ منسٹر ویڈاوڈ پورٹفیلیو لیجی انہوں نے کہا اگر مجھے کارے کرنا پاہتی ہے مجھے پیدا منسٹر کی بھی کروں گا مجھے منسٹر ویڈاوڈ پورٹفیلیو کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے میں ایک بیڈکیٹڈ کارے کرتا ہوں اور میں اپنا کارے کرتا رہوں گا اور اس کا انہوں نے جو یو ایس سے بھی انہوں نے اپنا ایک آفسس سیٹ اپ کیا ویڈاو کانفرنسنگ کی اپنا کام کرنے کی کوشش کی وہ سرحائی نہیں ہے دوسری بات کہوں گا آپ اگر یاد ہو آپ کو سورگی منوہر پارکر جی کچھ دن بعد ان کے ندن کے جس کچھ دی پہلے ایک آکسیجن کا پائپ ان کے ناکھ میں لگا تھا اور وہ شلیہ ناس کر رہے تھے کھرے نہیں ہوا جا رہا تھا انہوں نے ایک لہرہ دیا تھا کیسا ہے جوش اس طرح کا بینچمارک جو بی جے پی کے لیڈر بنا رہے جیٹلی جی سوشمہ جی اور منوہر پارکر جی یہ سرحائی نہیں ہے اس سے ایک راج نیتی کا بینچمارک بارل گیا پانڈے جی کیونکہ آپ کی وہ نیتہ کی وہ سفیرو ٹائپ جو کمپلیٹلی بلد چکی ہے اور اس کا کریڈٹ ان جیسے دگج نیتہوں کو جانا جنہوں نے اپنے سے اوپر پارٹی کو مانا اپنے سوپر بیش کو مانا اور انت سمیت تک اس پر قائم رہے کبھی اپورشنلس نہیں تھے کیونکہ کانگرس سے کسی اور پارٹی میں جانا ان کے لیے بھائے ہاتھ کا کھیلتا ہے کبھی نہیں گئے یہ ایک بات ان کے وقتی کے بارے میں بلکل اجازر کرنی چاہیے ہمیں سرحائی نہیں ہے اب ایک بار پھر سے ان تذکروں کے بارے میں بتا دیں کہ اب جہاں پر چیتہ دیار کی گئی ہے پارٹی شریف کو پچھت اپنے بلنگ کرنے کے لیے وہاں پر ان جیٹی کے پارٹی شریف کو لے کر جایا جا چکا ہے سب سے آگے ان کے پتر روحن ہیں جو کی انہیں مخابوں دیں گے